تو اپنے جہاں کو مضبوط کرنا ہے اور افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ جس نے علی مدین انساری کے خطر کا منظم بھی ہے جس نے علی مدین انساری کو پھول کا بھار کرنایا ہے کمار محیث سنگھ وہ بھی آزاد امیدوار آپ بتائیے میرے بھائی کہ کہاں پر جمہوریت اس راستے پر جا رہی ہے ایک دھان سبا کی سیدھ کے لیے ایک دھر کے تین این بھائی لڑ رہے ہیں جو علی مدین انساری کے خاتلوں کو پھول کا ہار کنایا غویل اکشہ لڑ رہا ہے اور ہم وہ ابنے سے استحاد کی فکر نہیں کر پاتے ہیں ہم اندشار سے سکار ہو جاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور دوستوں کو مدہی رہیے ہیں اور آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلی میں بی جے پی کی سرکار آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں ایک قانون لے کر آ رہی ہے جس میں وہ ایسا غلط قانون بنانے جا رہی ہے کہ ہندوستائن کی ملک کی آزادی کی رلائی ہے جن مزرگوں نے اپنا خون پر سینہ بہایا چاہے وہ مہنمہ گانجی ہو چاہے مولا بلدلان آزاد ہو چاہے راج اندر پر ساتھ ہو ان تمام مزرگوں کی خیادت میں ہم نے ملک کو آزاد کروایا اور جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ان نے اپنے آپ کے سمیدھان دیا ایک آئین دیا دستور دیا کانسٹیوشن دیا یہ آئین اور سمیدھان کو بنانے والے کا نام بابا سائزن بھنگر تھا اور یہ سمیدھان بنانے کے بعد ہم نے سمیدھان میں دفعہ چودہ بنائیں دفعہ اکیس کو رکھا اور دفعہ چودہ اکیس یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مائن صافی نہیں ہوں سب کے ساتھ مسابات ہوگی ہی کوائلٹی ہوگی ہی برابری ہوگی مگر یہ جو قانون ہندوستان کے وزیر آزم پی جے پی کی سرکار بنانے جا رہی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ میرے مجھلگوں نے ہندوستان میں بسنے والے سترہ کا اور مسلمانوں نے ہم نے محمد علی جنہ کے پیغام کو تھوڑ رہایا ہم نے کہا کہ ہم پاکستان تو نہیں مانتے ہم اندازہ لگائیے اس لیے کہ اس سرزمین پر ہمارے بزرگوں نے اپنی جہاں بانی کی ان کی خوربانیاں ہیں اس سرزمین پر ہماری ایک ہزار سال کی داریت ہے یہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں بر بر خاجاج میری یہاں بلاران پر با رہے ہیں ہم نے پاکستان کے پیغام کو خورت کری دیا ہم نے جنہ کے پیغام کو تھوڑ رہایا اور ہندوستان اپنے وطن عزیز مانا آج ہمارے وطن عزیز میں بی جے جے کا ایسا خانون بلانے جا رہی ہے کہ مذہب سے نام پر لوگوں کو سرزمین صرف شہریت کی جائی ہے ہم نے انگریزوں سے لڑتے وقت نہیں دیکھا تھا کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون سکھ ہے کون عیسائی ہے کون بہت مذہب سے ہیں سب کندے سے کھندہ ملا کر انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزاد کر رہایا جہاں پر ہمارے ہیں تو بھائی کو لاکھی کھائی تو ہم نے اپنے سینوں پر گولی کھائی جہاں پر سکھوں نے انہیں گھر بار کو نقصان کیا تو ہم نے دور کر انہوں نے مدد کی میرے عزیز دوستو اور مزدو یہ ہندوستانی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر لا تعداد اور مذہب سے ماننے والے رہے ہیں یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا سمیدان اس کو بھی حزت دیتا ہے مگر موڈی کی حکومت ایک ایسا خانون بنا لے جا رہی ہے کہ مذہب سے ناؤں پر شہریت نہیں جائے گا لوگ مجھ سے کہتے ہیں اے تم دم دم ہندوستان میں لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو میں ڈرانے کی ارگز کوشش نہیں کر رہا ہوں میں سکسائی اور حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نرانگر موڈی کی حکومت سٹیسن ایمن مندل لاکر اس کو اپنی کی عددی طاقت کی بریات پر اس کو پاس کروا کر آئندہ دیر دو سال ہندوستان میں نارسی کرے گی اور نارسی میں جس کسی مسلمان کا نام نہیں آئے گا ڈاکومنٹس نہیں لائیں گے تو اس کو کہا جائے گا کہ تورس ملک کے شخصوں کو شہریت نہیں مل سکتی جو خیر بخلے ہوں گے تمام کو ہندوستان کی شہریت مل جائے گی اس کنفرزنشپ مل جائے گا بتائیے استحاق آئے گے بدوقت قانون یہ ہوگی امت مانا میں جا رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان پاکستان بنگلہ دیر سے آجاں گے ان کنفرزنشپ دیں گے جو مسلمان نہیں ہیں بتائیے کیا یہ توہیم نہیں ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا ہندوستان کے سمیدان کی دفعہ چودہ اور اکیز اخلاف عرضی نہیں ہے آج ایسا غلط اور کالا خانون درندر موٹی کی حکومت بنانے جا رہی ہے میں آپ کو متنبے کرنے آیا ہوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ وقع نازل وقع ہے آپ کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ان کنفرزنشپ دیں آج ایسے لوگ ہیں جو بابا سائی بمیٹ گر کے بناہے سمیدان کی عزت رکھنے کے لیے اس سمیدان کی عزت رکھنے کے لیے آگے پڑھیں گے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس غلط اور کالے خانون کی سنسر سے بھی مقالفت کریں گے روڈ پر بھی مقالفت کریں گے اور برد پڑی تو عدلیہ کے درمازے کو جا کر پھٹ کرائیں گے بتائیے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو اندرستان کی شاہریت سیٹیزن شپ کجھے نہیں مل سکسکے اور اگر اس ٹریبولیل میں چلے گا پوٹ وہ چلے گا ان پانچ لاکھ پر وہ ختمہ ختم ہو جائے گا اور پوٹ وہ آسان کی ٹریبولیل میں صرف وہ ختمہ چلے گا تو مسلمانوں کے اوپر چلے گا اتنا کارا قانون بنانے جا رہے ہیں اس ملک کو ناسیہ بھی کی ضرورت ہے نائے ناسی کی ضرورت ہے نرینڈر موڈی وزیراعظم اس ملک کو ضرورت ہے روزکار کی اس ملک کو ضرورت ہے غریبی کے قاتلے کے لیے کام کرنے کی اس ملک کو ضرورت ہے دھولنے کی اس ملک کو دلوں کو ملانے کی ضرورت ہے حابی سرکار اس ملک کو مذہب کے نام پر باٹھ آئی ہے نرینڈر موڈی محمد علی جنا کے پیغام کو دوبارہ زندہ کر رہے اور ہم جنا کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے برگوں نے سکر سال پہلے محمد علی جنا کو ناکام کیا ان کے پیغام کو مطمئے گھریا ارے پاکستان بنا ہوگا مذہب کے نام پر پنلہ دیس بنا ہوگا مذہب کے نام پر اپوانستان بنا ہوگا مذہب کے نام پر مگر ہندوستان صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے ہندوستان صرف ہندوں کا مغبن ہے ہندوستان صرف سکھوں کا مغبن ہے ہندوستان صرف کی سائیوں کا مغبن ہے ہندوستان صرف عادی راڑوں کا مغبن ہے ہندوستان صرف زلیجوں کا مغبن ہے بلکہ ہندوستان ایت تمام کا ملک ہے جس کا نام پھارا ہے اizo morning dinner mode اسے چیز کو اس بغفورت پھارت چیز کو کمزور کرنا چاہتے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے آپ بتائیے کہ لیم الدین انساری کی دیوہ ہماری مہمونہ کیسے زندگی گزار رہی ہے ان کی بیٹی کیسے زندگی گزار رہی ہے وزیر آزم درموڈی بیجے پیٹی پر تلاف کا خانون لے کر آئے اور آگر کہا کہ میں مسلم محلہ حسن صاحب کرنا چاہتا ہوں آپ نے کون سا انصاف کیا آپ نے لیم الدین کی ہماری بہن کو بیوا کر دیا تبریز جس کی شادی ہوئی تھی چھے تھے مہین میں پہلے وہ بیوہ ہو جو گئی ہے مابرنچنگ میں ہماری بخنے بیوہ ہو گئی ہے اور ہندوستان کے وزیر آزم یہ کہتی ہیں کہ میں مسلم محلاؤں سے ٹرپلت اللہ کے نام پر نساز کروں گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ جھار کر مکتی مور جھار کانگریس کیا کیا انہوں نے بتائیے درا درا کر ہم سے اور حاصل اور ہم سے یہ کہا کہ ہم کی جی پی کو روپ دیں گے ہم مابرنچنگ کو روپ دیں گے ہم انصاف کرائیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں نہ جھار کانگریس نے نہ جی وی ایم میں ہمارے اوٹ کی لاز رکھی کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا آج آپ کے پاس ایک متبادل ہے جسے کا نام بن لے سکتے ہاد المسلمین ہے کل تک آپ کے پاس آپ کی کوئی بیباد آواز مارکنڈ میں نہیں تھی آج حبان علی کے روح میں آپ ایک عطاور قائدات کے سامنے کڑائے خادیمات کے سامنے کڑائے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جھار کانگریس کی سرزمین پر ہم نے اپنی سیازی تحریک کا آغاز کیا کیا سیازی پاکہ کا خیام کیا اور ہماری سیازی لڑائی صرف الیکشن کے حد تک شروع اکم نہیں ہو جائے گی بلکہ انشاءاللہ اللہ مجھے جمجھٹ زندہ رکھے گا میں جھار کانگ کو آتا رہا ہوں گا یہاں پر ملے سرزمین کو مقبوط کرتا رہا ہوں گا اور جھار کانگریس کی شہری ہمارے عادی واسی بھائی بتاؤ ان کی سمینات کو لے لیا گیا سارے نو سو کارڈ کا ٹراجیکٹ کئی برسوں پہلے کیا ہوا ہمارے عادی واسی بھائیوں کا کیا ہوا خوٹا نادہور کا خانون جب تھی کر دیا گیا ارے ہمارے عادی واسیوں کو بھی ایک باق آباس کی ضرورت ہے میں بے اکم دینا چاہتا ہوں ہمارے عادی واسی بھائیوں اور بھائیوں کو کہ آپ ایک پرتبہ منلس امید وارد رہا فاکرہ ساتھ کیے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاء اللہ وزالہ جب جھار کانگے ساملی میں منلسل اسحاد المسلمین کے نمائن جیت کر جائیں گے تو غریبوں اور مظلموں کی بے باق آباس پڑیں گے وہ مجھے اور بچیوں کے سکول کا انجام کرائیں گے نوجوانوں کے مستقبل کے لئے لڑائی کریں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں میری ماں اور بہنوں کہ اپ ڈرڈر کا مقاطلہ نہیں ہوگا بلکہ بے باگ طریقے سے مقادلہ ہوگا اب ہم اپنا حق پھانگیں گے اب ہم اپنی برابری کے لڑائی لڑیں گے اور میں ہماری ماں اور بہنوں سے افیل کرنے آیا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں آپ سے میں گزاریہ کرنے آیا ہوں کہ اب تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے نوجوانوں تم اپنے خوابوں کو اپنے خواب کو پورا کرنے کا اجت تمہارے پاس وقت ہے تم خواب دیکھو وہ خواب یہ ہونا چاہیے کہ چھارکن میں ہم سے انصاف کلیں تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم برابری کے موقع ہم کو ملے تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے کہ چھارکن کے سرنے میں تمہارا نمائندہ جیس کر جائے اور کوئی بخوا چیز سنسٹر ہوگا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انصاف کی کا مطالبہ کر سکے یہ کام ملے سرطحاد اور مسلمی کرنا چاہتا ہے میرا خواب یہی ہے کہ ہندوستائن کی جمہوریت مضبوط اس وقت ہوگی جب ہندوستائن کی غریب اور مظلوم مقلیتوں سے انصاف ہوگا ہندوستائن